آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے ڈیپ وین تھرمبوسیس کو ڈسس کر رہے ہیں ڈیپ وین تھرمبوسیس میں بسیکلی کیا ہوتا ہے اس کو ڈسس کریں ہم یہ آپ کی ایک لیگ ہے لیگ میں بسیکلی کیا ہوتا ہے تھرمبوس آ جاتا ہے اور تھرمبوس کہاں سے یہ آرائز ہوتا ہے یہ آپ کا پروکسیمل ڈیپ وین آف لور ایکسرمیٹیز سے آرائز ہوتا ہے اس کو ہم ڈسس کریں گے بعد میں آپ نے بس اس بات میں ذہن میں رکھنا ہے کہ تھرمبوس آتا ہے جب آپ کا تھرمبوس آئے گا آپ کی جو بلڈ سپلائی ہوگی اس کو کمپرومائز کر دے گا جیسے وہاں پہ آگے آپ کی لیگ میں بلڈ سپلائی نہیں جائے گی تو کیا ہوگی وہاں پہ آئے لیگ کے اندر ریڈنس شو ہوگی اور آپ کا وہ والا ایریا بلڈ سپلائی نہیں ہوگا کیا آگا وہاں تھوگا تھوڑا تھنڈا ہوگا اور اس کے علاوہ کیا ہوگی لیگ میں پین ہوگی تھرمبوس کی وجہ سے آپ کون سے ہم اس میں دیکھیں ایک ورچو ٹائیٹ ہوتا ہے ڈیپ وین تھرمبوسیز میں اس میں سب سے پہلے کہتی ہے سٹیسیز ہوتی ہے سٹیسیز میں بسیکلی کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا جو بلڈ فلو وہ کیا ہو جاتا ہے آپ کا سلو ہو جاتا ہے یا سٹینگنٹ ہو جاتا ہے اور بلڈ فلو سلو کیسے ہوتا ہے اگر پیشنٹ پوست آپریٹ ہے یعنی پیشنٹ کا اس کا آپریشن ہوا ہے تو اس کی موبیلائزیشن وغیرہ نہیں ہوئی ہے تو کیا کہ اگر ایم موبائل تھا پیشنٹ تو اس کے اندر کیا ہوگا ڈیپ وین تھرمبوسیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو بلڈ فلو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے وہاں پہ یہ پوست آپاں میں نظر آ سکتا ہے ایک پیشنٹ ہے لانگ ٹرم میں کیا کارا ڈرائیو کر رہا ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ سکتا ہے ڈیپ وین تھرمبوسیز یا پیشنٹ نے بہت ائر پلین سے بہت لمبی فلائل لی ہے تو اس میں بھی چانسز ہونے کہ بڑھ جاتے ہیں ڈیپ وین تھرمبوس کے سیکنڈ اس میں کہتے ہیں ہائپر کاؤگیبیلٹی ہوتی ہے ہائپر کاؤگیبیلٹی میں کیا ہوتی ہے یہ کس چیز کی ٹیڈنسی کو انکریز کرتا ہے یہ آپ کی ٹیڈنسی انکریز کرتا ہے انکریز ٹیڈنسی ٹو بلڈ کلوٹ اس میں بلڈ کلوٹ آپ کے زیادہ بنتے ہیں جب بلڈ کلوٹ زیادہ بنیں گے تو ڈیپ وین تھرمبوس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سیکنڈ آپ پہ جو فیکٹر فائف لیڈن ہے وہ کیا بناتا ہے وہ بھی کلوٹ کی فارمیشن کروا دیتا ہے تھرڈ اس میں کہتا ہے کچھ ہارمون چینج ہوتے ہیں جب ہارمون چینج کیسے ہوتا ہے اگر پیشنٹ ہے وہ اورل کنٹرا سیپٹک پلز لے رہا ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا ڈیپ وین تھرمبوسیس کے کیا ہوگا چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈیوی ٹی کے اور ڈیورنگ پرگننسی بھی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈیپ وین تھرمبوسیس کے اب بات کر لیتے ہیں نمبر فورڈ پہ اینڈو تھیلیل ارے اینڈو تھیلیل سیلز کی انجری ہوئی ہے تو کیا ہوگا اینڈو تھیلیل کے نیچے آپ کا کولیجن پڑھاتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جب وہ ایکسپوز ہوگا کیا ہوگا آپ کا پھر کلوٹنگ کا جو میکنیزم ہے وہ انکریز ہو جائے گا جس کی وجہ سے کلوٹ کی فارمیشن زیادہ بڑھے گی یہ آپ کو میں نے ہیمارٹالوجی کی پلیلیسٹ میں بتایا ہوگا ہے انٹرنزیک اور اکسٹرنزیک کاؤگولیشن پاتھ بھی وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ایسے کیمیکلز ریلیز ہوں گے جو آپ کے کلوٹنگ کو انکریز کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہے ڈیویٹی کوگلیشن نہیں ہے تو ایک ویرچو ٹائیڈ ہوتا جو اس میں یوز ہوتا ہے ڈیپ فین تھرمبوسیز میں ویرچو ٹائیڈ جس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا نمونک ہے شی ایس ایچ ای ایس سے کیا آپ کا سٹیسیز ہوتا ہے اور ایچ سیز میں ہائپر کوگلیٹی اور ایس سے آپ کا انڈوثیلی ڈیمیج ہوتے ہیں جبکہ انیویسٹیکیشن کی بات آئے تو انیویسٹیکیشن میں سب سے پہلے ہم کیا کرواتے ہیں پیشنٹ کا ڈی ڈائمر کرواتے ہیں ڈی ڈائمر پڑیوز کیسے ہوتا ہے یہ بیسکلی ایسا سبسٹانسیز جو پڑیوز ہوتا ہے آپ کے بلڈ کلوٹ کے بلڈ کلوٹ کے آپ کے بلڈ کلوٹ ہے وہ آپ کے ڈی ڈائمر کو پڑیوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیپ وین تھرمبوسیز میں بلڈ کلوٹ انکریز ہوتا ہے تو آپ کا ڈی ڈائمر بھی انکریز ہوتا ہے دوسرا ایسی کون سی ایمیجنگ آف چوائس کون سی ہمارے پاس یہ آپ کا ایمسی کیوز بھی آتا ہے کسی بھی اگزیم میں کمپریشن الٹرا ساؤنڈ ڈوپلر کروا دیتے ہیں یہ بیسکلی ایمیجنگ آف چوائس کون سی ڈیپ وین تھرمبوسیز کی تھرڈ اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کہتا ہے تو ٹریٹمنٹ میں آپ نے دیکھیں اس کی ایٹیالوجی کیا ہے کیونکہ اس میں کلوٹ کی فارمیشن زیادہ ہو رہی ہے تو ہیپرین بیسکلی کیا کر دیا ہے اس کا میکنیزم ہیمٹالوجی میں بتایا ہوا ہے جس آپ نے یاد رکھنا ہے ہیپرین جو آپ کی کلوٹ کی فارمیشن نہیں ہونے دیتی کیونکہ یہاں پہ پرابرم ڈی وین تھرمبوس میں کیا کلوٹ کی فارمیشن ہے تو ہیپرین ایک تو کلوٹ کی فارمیشن نہیں ہونے دے گی سیکنڈ ہم انٹی کوگولیشن فیکٹر یوز کریں گے جیسی ریوار اکسابان یہ بیسکلی کیا کرے گا آپ کے جو اس میں ڈی وین تھرمبوس میں کیا ہوتا آپ کی کوگولیشن ہائپر کوگولیشن ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی تو کیا ہوگا پیور اکسابان آپ کی انٹی کوگولیشن ہے انٹی کوگولیشن ہے تو آپ کہا اس میں کوگولیشن نہیں ہوگی بلڈ کی بلڈ کلوٹ نہیں بنیں گے اب اسے لائن بلائن ڈسکس کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ لیوار ڈی وین تھرمبوسیس اس میں اس نے بولا کہ بلڈ کلوٹ آپ کا فارم کہاں پہ ہوتا ہے ڈیپ وین آف لیگ میں اور وہاں پہ کیا ہوگا آپ کی جو بلڈ سپلائی وہ کمپرومائز ہو جاتی جس کی وجہ سے وہاں پہ سویلنگ ہوگی ریڈنیس ہوگی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سویلنگ ریڈنیس کیونکہ یہاں پہ بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو چکی ہے اور یہاں پہ وارم ہوگا تھنڈا ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کی لائک پین ہوگی اور اس میں اس نے بولا پری ڈسپوس جو فیکٹر جو کیا ہے اس کا نمونک ہے ورچو ٹرائیڈ شی ایسی کی اسٹیس وہاں پہ کیا آپ کے جو بلڈ فلو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور کس کنڈیشن میں سلو ہوتا ہے اگر پریشنٹ پوسٹ اپریشن ہے پوسٹ آپ ہے اگر اس نے کوئی لانگ ڈرائیب کی ہے یا اس نے فلائیڈ لیئی ہے جیسے امریکہ سے پاکسن لانگ ٹرن فلائیڈ لیئی ہوئی ہے ہائپر کوگولیشن میں کیا ہوتا ہے آپ کا کلوڈ کی فارمیشن زیادہ ہوتی ہے اگر اس میں کوگولیشن جو کسکیڈ کی پروٹین سی اور ایس وہ زیادہ ہیں تو کیا ہوگی آپ کی کوگولیشن زیادہ ہوگی اس طرح اگر فیکٹر فائیڈ لیڈن کا ڈیفیکٹ ہے تو کیا زیادہ کوگولیشن ہوگی اس طرح پیشنٹ اورل کنٹر سیپٹی یعنی ہارمونل چینجز میں اور او سی بیز لے رہے یا پیشنٹ کو جب وہ ایکسپوز ہوتی ہے جب وہ کلوڈن ایکسپوز ہوگی کیا ہوگی آپ کے جو کلوڈنگ فیکٹر کی کسکیڈز ہیں وہ ٹرگر ہو جائیں گے انکریز ہو جائیں گے جس کے وجہ سے کلوڈ کی فارمیشن ہوگی آپ اس نے بتایا کہ دیو وین تھرومبوسیز ڈیویڈی کہاں سے آتی ہے یہ آپ کے بسیکلی جو دیو وین تھرومبوسیز ہوتی ہے یہ آپ کے پروکسیمل جو ڈیپ وینز ہوتی ہیں لور ایکسٹیمیٹیز کی یعنی آپ کے لور لیمز کی جس کے اندے ایلیک ہے فیمرال اور پوپلیٹیل ہے یہ یہاں سے بسیکلی ایمبولک سورس ہے یہاں سے آپ کے ایمبولیزم آتا ہے کیونکہ اس میں بسیکلی دیو دیو میں ٹسک کیوں کرواتے ہیں کیونکہ یہ ایسا سبسانسیز جو پروڈیوز کرتا ہے بلڈ کلوڈ اور اس کو کلینکلی ہم یوز کرتے ہیں تو رول آؤٹ دا ڈیویٹی اور یہ بسیکلی کیا ہوتا ہے ہائیلی سینسٹیو ہوتا ہے اور لو سپیسی ہوتی ہے تو اس کی ایمیجنگ آف چوائس ہے ڈیویٹی کیا بسیکلی کیا ہے کمپریشن الٹر ساؤنڈ ہے جس میں ہم ساؤنڈ ویوز کرتے ہیں تو بلڈ فلو چیک کرنے کے لئے وین کی انتر تو بسیکلی اس میں کمپریشن الٹر ساؤنڈ یوز کرتے ہیں ویوز دوپلر اب اس میں بسیکلی دیو وین تھرمبوس ہے تھرمبوس مننا تو ہم کیا یوز کریں ان فریکشن ہیپرین یوز کریں یا لو مالکول ویٹ ہپرین جس کے اندر انوکسوپرین ہے جیسے آپ نے ہاؤس جو میں دیکھا وہ آپ کلیکزین یوز کرتے ہیں 40 انٹرنیشن یوز کرتے ہیں سب کٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا 60 اس میں یوز کرتے ہیں پیشن اگر پوسٹ ہو پہ آپ پرشن کے بار تاکہ اس میں کلوڈ کی فارمیشن نہ ہو اور اس میں سٹاکنگ بھی یوز کرتے ہیں کمپریشن بھی یوز کرتے ہیں آپ پیشن کے بار تاکہ اس میں پیشن کے اندر ڈی بیٹی نہ ہو اس کا بین مقصد یہ ہوتا ہے تو اس نے بولا کہ جس میں نوکسوپرین وغیرہ ہے وہ بیس پرو فلیکسیز ہے اور اس کی ایکیوٹ مینجمنٹ ڈی بیٹی کی پرو فلیکسیز میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایک لیکس یوز کرتے ہیں آپ پریشن کے بار ڈی بیٹی نہ ہو اور دوسرا سے میں بولا کہ ڈریکٹ ہم انٹی کوگولنٹ یوز کرتے ہیں ریور اکسوپرین اور اپی اکسوپرین اس کا میں نے آپ کو میکنیزم ایکشن کام بھی ہیمارٹولوجی میں بتایا ہو ہے یہ بیسی میں دیکھیں انٹی کوگولنٹ اس میں آئیپر کوگولیٹی سٹیٹ ہے یعنی کوگولیشن زیادہ ہے تو انٹی کوگولیشن ہم یوز کریں گے ریور اکسوپرین وغیرہ تو یہ بیسی ہم اس کو ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں لانگ ٹرم پریونچن کے لیے لانگ ٹرم کے لیے موسیقی